ہلو فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے آٹھ کے بھی اوٹومیٹک سٹپلائزر ٹرانسفورمر کوئل وائنڈنگ ڈیٹا کے بارے میں جس کی انپوٹ رینج رہے گی نوے سے چار سو چالیس ہولٹ اور فرینڈز میں نے آٹھ کے بھی اوٹومیٹک سٹپلائزر ٹرانسفورمر کوئل وائنڈنگ کے ڈیٹا ڈال لگا ہے ویڈیو ڈال لگیا ہے لیکن اس میں ایک بدلاو ہے وہ جو انپوٹ رینج ہے اس کی وہ نوے سے تین سو وولٹ دو ساسی وولٹ تک کام کرتا ہے وہ لیکن اس میں جو بدلاو کیا گیا ہے یہ ہے نوے سے چار سو چالیس وولٹ انپوٹ رینج پر یہ ٹرانسفورمر کام کرے گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگے تو لائک کرنا اور من میں کوئی سوال ہو تو کومنٹ کرے اور فینڈز اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں لئے الیکٹریکل اور الیکٹرونکس ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے رہے تو آئے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں فینڈز اس ڈیٹا پر جو ہے یہ اس کی انپوٹ رینج رہ گی نوے سے چار سو چالیس وولٹ اور آؤٹ پوٹ یہ دے گا وہ دو سو وولٹ سے نیچے نہیں جانے دے گا اور دو سو چالیس سے اوپن نہیں جانے دے گا یعنی کہ دو سو چالیس دو سو پہتالیس یعنی مائنس پلس پانچ پرسینٹ کر کے یہ وولٹے دیتا رہے گا اب اس کے ہم ٹرننگ کے اوپر آتے ہیں تو فینڈز اس کو وائنڈنگ کرنے کے لئے آپ کو جو ہے کور کی جو وسکتا رہے گی وہ آرٹ نمبر کور کی جرورت پڑے گی اور اس کا بوبن سائز رہ گا یعنی چارنج کی بوبن اس میں رہے گی یعنی چارنج کی بوبن میں آرٹ نمبر کی کور ڈالی جائے گی چارنج کی بوبن اور آرٹ نمبر کی کور اس میں لگے گی اور فینڈز اس کے ٹرننگ کے اوپر آتے ہیں تو فینڈز اس کو جو ہم شروع سے سٹارٹ کریں گے وہ سٹارٹ کریں گے کہ ایس ڈیبلو جی وائر بارہ نمبر سے اور سٹارٹنگ جو کریں گا ہم اس کو جیرو سے سٹارٹ کریں گا اگر آپ وائنڈ مشین سے سٹارٹ کرتے ہو اس کو وائنڈ کرنا تو آپ مشین کو ایک بار جیرو کریں اس کے بعد نہ کریں تو فینڈز اس کو ہم نوٹل بھی کہہ سکتے ہیں جیرو سے سٹارٹ کریں گے اور ایک سو چھبیس ٹرن دیں گے بارہ نمبر کے وائر سے ایس ڈیبلو جی بارہ نمبر کے وائر سے ایک سو چھبیس ٹرن دیں گے وہ لوپ نمبر ایک بہر نکالی جائے گی فینڈز اس کو ہمیں کوپر وائر سے بھی کر سکتے ہیں اور آئلمونیم سے بھی لیکن بہتر رہ گا کوپر وائر اور ایک سو چھبیس ٹرن دینے کے بعد لوپ نمبر ایک باہر نکالے جائے گی لوپ نمبر ایک کے بعد ہم ٹرن دینا شروع کریں گے جیرو نہیں کرنا ایک سو چھبیس سے ہی سٹارٹ کرنا ہے ایک سو تیرہ سی ٹرن دیں گے گنیں گے ہم وہ لوپ نمبر دو باہر نکالے گے لوپ نمبر دو کے بعد دو سو انیس ٹرن دیں گے یعنی ایک سو تیرہ سی سے دو سو انیس ٹرن گنیں گے دو سو انیس تک گنیں گے وہ لوپ نمبر تین باہر نکالے جائے گی لوپ نمبر تین سے ہم دو سو پینسٹھ ٹرن گینیں گے اور لوپ نمبر چار بہار نکال جائے گی لوپ نمبر چار کے بعد فرنس اس میں ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ اس کو وائنڈنگ کرنے کے لیے ہم دو وائر کا استعمال کریں گے ایک تو ایس ڈیبلو جی بارہ نمبر اور ایک ایس ڈیبلو جی چودہ نمبر تو آخری جو لوپ نکال جائے گی وہ ایس ڈیبلو جی چودہ نمبر کے وائر سے نکال جائے گی تو دو سو پینسٹھ تک ہم یہاں تک چال نمبر تک بارہ نمبر کا استعمال کریں گے اور چال نمبر سے ہم جو دیں گے چودہ نمبر کے وائر اور دو سو پینسٹھ ٹرن سے گرنا شروع کریں گے تین سو بیاسی ٹرن تک اور لوپ نمبر پانچ بہار نکال جائے گی تو اس طرح سے فرنس ہم اس ٹرانسفورمل کے وائنڈنگ کریں گے آپ اسیے ڈیٹا کو نوٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہم مائکرو کٹ کے لئے اس کا وائنڈنگ کریں گے چھوٹی وائنڈنگ جو رہے گی چوبیس وولٹ کی جو مائکرو کٹ کو آپریٹ کرے گی اور اس کا سی ڈیبلو جی نمبر رہے گا وائر کا وہ تیئے اس نمبر کا رہے گا کizable وائر اور اس میں ہم 0 سے شٹیٹ کریں گے بیس ٹرن بھی دے سکتے ہے اور اکیس ٹرن بھی دے سکتے ہیں اور یہ چوبیس وولٹ کی وائنڈنگ ہو جائے گی تو فرینڈز یہ ڈیٹا آپ نوٹ کر لیں اس طرح سے آپ اس ٹرانس فورمر کی وائنڈنگ کر سکتے ہیں